ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوری اب اس طرح سمیٹ کر جب غار سے نکلے اور گھر کی جانب روانہ ہوئے تو گھر پہنچ کر بھی ان کے اوپر یہ کیفیت تاری تھی کپ کپی تاری تھی جو ہی انہوں نے حضرت خدیجہ طاہرہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ان سے کہا کہ مجھے کپ کپی تاری ہے میرے اوپر کمبل ڈال دیجئے مجھے بے انتہا سردی لگ رہی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود عجیب کیفیت میں آگئی کیونکہ انہوں نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سے واپسی پر کبھی بھی اس کیفیت میں نہیں دیکھا تھا کہ ان کے چہرے سے خوف کے آثار نظر آتے ہوں ان کا جسم کپ کپا رہا ہو اور وہ اس قدر حیرت میں ہوں کہ انہیں جیسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہے دوسری ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر چیز حضرت خدیجہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شیئر کر دی whatever would happen outside or inside he would always share it with his beloved wife حضرت خدیجہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ صورت بھی انہوں نے آغاز سے لے کر اختتام تک ساری کی ساری بات جناب خدیجہ کو بتا دی اب ان کو بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا جواب ضرور ملے گا کہ اس کی یہ وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اس واقعے کی صورتحال کو نہیں سمجھ پائی کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا ایک بات جو کچھ مورخین نے تحریر کی ہے وہ یوں ہے کہ حضرت خدیجہ نے یہ ضرور کہا کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا جس سے آپ کی ذات کو نقصان پہنچے اور پھر بعد میں انہوں نے ایک مشورہ بھی دیا اور وہ مشورہ ایسا تھا کہ جس سے یہ مسئلہ کافی حد تک سیدھا ہو گیا لیکن جب تک ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں رہے اپنے اوپر کمبل لپیٹ لیے اور اپنی سردی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے خوف کی شدت کو ختم کرنے کے لیے سارے احتمام کر لیے تب تک یہ کیفیت پھر بھی برپور جاری رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذہنی اور جسمانی کیفیت سے باہر نہ نکل پائے